نمسکر آپ دیکھ رہے سپیشل رپورٹ نیوز روم سے آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشب بات ٹویٹر کے خلاف دیش میں ہوئی پہلی ایف آئی آر کی آپ سب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ایکشن کیوں ہوا آخر ایکشن صحیح ہے یا غلط کیا سرکار سوشل میڈیا پر اپنے آلوچکوں کا موہ بند کرنا چاہتی ہے یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے فیلنے والی افواں سے نپٹنا چاہتا ہے آج اس مدے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسدودین او ویسی ہیں کیونکہ جس کیس میں ٹویٹر سمیت نو لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اسی کیس میں اسدودین او ویسی بھی دھرم کا انگل دیکھ رہے ہیں آخر گازی آباد میں بزرگ کی پٹائی کیس میں کیسے ٹویٹر پر قانونی شکنجہ کس گیا سب سے پہلے یہ رپورٹ دیکھیں دیش میں ٹویٹر کے خلاف پہلی اف آئی آر بزرگ کی پٹائی دھرم پر کیوں آئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی دھگج ٹویٹر کمپنی سمیت نو لوگوں کے خلاف گازی آباد پولیس نے سنگین دھاروں میں مقادمہ درج کیا ہے آئی پی سی کی دھارہ 153 یعنی شانتی بھنگ کرنے کے آشے سے دیا گیا بیان 153 یعنی دھارم بھاشا نسل وغیرہ کے آدھار پر نفرت فیلانے کی کوشش 295 یعنی دھارمیق بھاوناوں کو آہت کرنا 505 یعنی جھوٹا بیان یا فواہ سے ساروجینک شانتی بھنگ کرنے کی کوشش 120 بی یعنی کومن کانسپریسی سے کیا گیا کرت 34 یعنی ساجش میں ایک ساتھ کئی لوگوں کا شامل ہونا یہ اف آئی آر 5 جون کو گازی آباد میں 72 ورش کے بزرگ عبدال سمت کی پیٹائی ماملے کو لے کر ہوئی ہے عبدال سمت کو بری طرح سے پیٹا گیا تھا اور ان کی داہی تکات دی گئی تھی آروپ ہے کہ جھگڑا تابیس کو لے کر ہوا تھا جسے ساجش کے تحت سامپردائی کرنگ دے دیا گیا راحل گاندھی نے اس ماملے پر ٹویٹر پر یوپی سرکار پر حملہ بولا تو یوگی نے پلٹوار کیا بزرگ کی پیٹائی کو لے کر سیاست کا بازار گرم ہے یہ وہی لوگ ہیں جو بھارت کے مسلمانوں میں نفرت کو پیدا کر دی ہیں آج کیا مسلمانوں کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے بری طرح پیٹا جا رہا ہے بری طرح مارا جا رہا ہے ویڈیو نکالا جا رہا ہے جو لوگ کی اس طرح کے اپرادی ہیں ان کے خلاب ان پر قانون کا پھندہ پہنچ تکا ہے ان کے خلاب کاروائی ہو چکے نہ کیول اپرادیوں کے خلاب بلکہ ان کے آقاؤں کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا ان کے خلاب بھی کاروائی ہوگی گازے باد پولیس کا دعویٰ ہے کہ جانچ کی گئی تو آج ٹویٹر سمیت نو لوگوں تک پہنچ گئی بھارمک ویمنسطہ تتھا پردیش میں محول خراب کرنے کے لیے کتپے سوشل میڈیا انفیونسر جن میں پانچ بیکتی ایک میڈیا گروپ ساندھیل ہیں کہ دوارا اپنے ٹویٹس کو ڈیڈیٹ نہ کیا گیا اور نہ ہی صحیح ترتیوں کو اپنے اگلے سندیشوں میں پلے کیا گیا جس سے عام جنمانس میں بھارمک تناو پیستیتی بن رہی تھی نئے آئیٹی رولز کا پالن نہیں کرنے کی وجہ سے ٹویٹر کو بھارت میں ملنے والا لیگل پروٹیکشن یعنی قانون سرکشہ ختم ہو گئی جس کے بعد پہلا کیس درج ہوا اب دل سمت کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارروائی سے ستنتوشت ہے پولیس والے لے گئے لے باقے بیان ہوئے میرے بیان ہونے کے بعد میں پولیس والوں نے میری اتنی مدد کری ہے اتنی کارروائی کری ہے انہوں نے ایک ملزنگو بھیج دیا ہے اور ایک ملزنگو دو ملزنگو بھیج رہے ہیں اور میں ان کا سکر گوزار ہوں پولیس والوں نے میری بہت مدد کری پیڑیت کو گازے واد پولیس کی جانچ پر بھروسہ ہے تو کیا دھرم کے نام پر بھڑکانے کی ساجی شرچی گئی پورا سچ کیا ہے یہ جانچ کے بعد ساپ ہوگا آج تک دیرو سدودین او ایسی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے جلدی سے آپ کو یہ رپورٹ دکھا دیتے ہیں یہ افواہ کیسے اڑی افواہ کی چڑیا اڑی اڑ کے چلی سیاسی گلی دھرم کے رنگ میں رنگی ہوئی چڑیا غازیاباد کی گلیوں کو گردش میں ڈالنے کے لیے اڑی تھی ایک پنکھ ڈلی کی اور دوجہ پنکھ لکھناؤ کی اور دونوں اور ایک ہی شور سنکٹ میں ہے دھرم سنکٹ میں ہے دھرم کو ماننے والے کسی نے کہا بزرگ کی داڑھی کاتھی گئی کسی نے کہا جائش شریرام کے نارے لگوائے گئے کسی نے کہا الپسنکھکوں پر حملہ ہے کسی نے کہا بہو سنکھک آتتائی ہیں کسی نے کہا سرکار کی شہ ہے کسی نے کہا پولیس بھپسٹ ہے چڑیا اڑی اڑ کے چلی سب سے پہلے راحل گاندھی نے اپنی ٹویٹر والی چڑیا اڑائی تھی میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ شریرام کے سچے بھکت ایسا کر سکتے ہیں ایسی کرورتہ مانوتہ سے کوسو دور ہے سماج اور دھرم دونوں کے لیے شرمناخ ہے تو جلی